مائکس و ورڈ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو شارٹکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ مائکس و ورڈ میں شارٹکٹس کے ذریعے کام کرتے ہیں تو آپ یقین جانے کہ آپ اپنے کام کو زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے زیادہ قوک کر سکتے ہیں اور کمپنیز میں عام طور پر جب آپ کا سیلیکشن آئیٹی دپارٹمنٹ جیسے دپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو جتنی زیادہ آپ شارٹکٹ کیز کو یوز کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی امپورٹنس ہوگی آپ کے باس انٹریویو لینے والے لوگ آپ بھی شارٹکٹ کیز کے ذریعے بہت زیادہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس بھی سوفیر کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں جس سوفیر کو آپ پڑھتے ہیں اس سوفیر میں کومن شارٹکٹ کیز جو بھی یوز ہوتی ہیں ان کو ضرور آپ یاد کر لیں تاکہ آپ اپنے کام کو زیادہ کوئی طریقے سے پرفارم کر سکیں شارٹکٹ کیز جو ہے وہ نیٹ پر بھی ایزی لی ایویلی ہے آپ چاہیں تو گوگل پر جا کر سوفیر کی شارٹکٹ کیز ایزی لی سرچ کر سکتے ہیں ادروائز ہر سوفیر کے اندر اس کی شارٹکٹ کیز ڈیفائن ہوتی ہے جس کو صرف سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسا جس میں کوئی بگ ڈیل نہیں ہے مثال کے طور پر میں میکسو ورڈ 2007 میں جیسے ہی الٹر کے بٹن کو دباتا ہوں آپ دیکھیں آٹومیٹکلی تمام ٹیپس پر ایک ایک ہمارے پاس شارٹکٹ کیا گئی یعنی اگر مجھے ہوم کا مینیو کھولنا ہے تو میں الٹر ایچ پریس کروں گا تو ہوم کا ٹیپ کھل جائے گا الٹر اینڈ پریس کرنے سے انزرٹ کا ٹیپ کھلے گا الٹر پی سے پیچ لی آؤٹ الٹر ایس سے ریفرنسز الٹر ایم میلنگ الٹر آر ریویو اور الٹر ڈویو ویو کا ٹیپ ہے ہمارے پاس چلیں اب ہم چیک کرتے ہیں میں اس وقت ہوم کے ٹیپ میں ہوں اور الٹر پی پریس کر کے میں پیچ لی آؤٹ کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں پیچ لی آؤٹ انوارمنٹ پہ گیا اب اس میں ہمارے پاس ہے پیچ باورڈر فر ایکزامپل مجھے پیچ باورڈر پہ جانا ہے تو اب ہم کلک کریں گے سمپل پی وی کی کمانڈ کو جیسے ہی میں نے پی وی کے دو لیٹر کی باورڈ سے پریس کی ہے آٹومیٹکلی ہمارے پاس پیچ باورڈر کا مینیو کھل گیا تو اس کو سٹاپ کر رہا ہے اسکیپ کا بٹن پریس کیا یہ سٹاپ ہو گیا اب مجھے ہوم کے ٹیپ میں جانا ہے میں نے الٹر ایچ کیا میں ہوم کے ٹیپ کے اندر آگیا اور اب مجھے بلٹ سٹائل میں جانا ہے تو میں نے جسٹ یو بٹن پریس کیا آپ دیکھیں بلٹ سٹائل میں نے پاس کھل گیا اور ان کے درمیان میں مومنٹ کی بورڈ کی موجود ایرو کیس کے ذریعے آسانی سے کر سکتا ہوں فانلی میں نے انٹر کیا وہ بلٹ میرے ٹیکس کے اوپر اپلائی ہو گیا تو شارٹ کٹ کیس جو ہے مینیو کے حوالے سے بہت ہی آسان ہے پلس آپ جب کسی بھی ٹول کے اوپر یعنی آئیکان کے اوپر ماؤس اوور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی سمال ڈسکرپشن بت اس کے شارٹ کٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے لائک اگر آپ کسی بھی ٹیکس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول بی یوز کر سکتے ہیں کنٹرول بی کیا کام کرے گا اس کی سمال ڈسکرپشن آ رہی ہے میک دا سیلیکٹر ٹیکس بولڈ سیمیلرلی اگر میں ٹیکس کو لائک مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ٹول کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ جسٹیفائر ہے جس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول جے اور اس کی description دے رہا ہے align text to both the left and right margins editing extra spaces between word as necessary this creates a clean look alone a left and right side of the page so ہم ایک بہترین description اس کی read کر سکتے ہیں کہ وہ tool کیا ہے plus اس کی shortcut کیا ہے تو Microsoft Word 2007 کی اگر آپ shortcut کی اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا جو techniques میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ ضرور use کریں تاکہ آپ زیادہ بہتر اور sufficient کام پر سکیں next day